آپ کا کومنٹ چاہوں گی کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو قریبی تعلقات تھے جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پھر جس اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی کہ خان صاحب کیا ارادہ رکھتے تھے ان کے لیے ان کے مستقبل کے حوالے سے جس طرح سٹنگ جو چیف آف آمی سٹاف ہے ان کو ہٹا کر ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا فیض حمید صاحب کو اب آپ کو لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے غلط فیصلے کی نہیں یہ تو آپ کو پہلو مجھے ڈونٹ کھلانا پڑے گا آپ مجھے ڈونٹ کھلائیں میں صبح سے کوٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی یہ میں ڈونٹ کی بات کی ڈونٹ میں نے کہا مجھے کھلائے نا کیونکہ میں اسی علمے میں صبح سے میرا نام ہے میں صبح سے بیٹھی ہوئی تھی تو پھر یہ تو ابھی آخری دو منٹ میں اتنا لمبا جواب تو نہیں دیا جا سکتا لیکن جل اتنا بتا دیا ہے آپ کو لگتا کہ غلطی تھی ہے نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ سمجھتی ہوں میں جتنی آپ پولٹیکل میری ایک میں دوسری دفاع ایکٹو کیا ہوں میں سوائے اس کے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹینشنز نہیں دینی چاہیے اگر ہم نے بھی کسی کو ایکسٹینشن دیتی تو وہ بھی غلطی موجودہ حالات میں بگر کسی کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں اداروں کو تگڑا کریں پسنیل کو تگڑا نہ کریں اس کا نقصان ہوتا ہے ادارے چلنے چاہیے ملک چلنے چاہیے لوگوں کو طاقت بار نہ کریں آپ کی رائی یہ ہے کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملنی اگر آپ کے دور میں بھی ہو تو غلط ہے اور کسی اور کے دور میں بھی ہو اٹلیس اتنے گرس ہونے چاہیے سج بولنے کے ٹھیک ہے عزرطات صاحبہ بہت شکریہ تشریف لانے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے